موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پشمبے دسمبر کی بارہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے ہواران میں پاکستانی فوجی آپریشن جاری دس حفرات حراست کے بعد لاپتہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بلوچستان میں سمینار ساؤتھ کوریا میں اتجاجی مظاہرہ سندھی میسنگ پرسن کے باحفاظت بازیابی کے لیے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر سندھ میں بکھرتہ کیمپ کا انعقاد بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے پاکستانی فوجی کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچستان مختلف حاصلت و واقعات میں ایک افراد حالہ تیرہ زخمی ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور عالمی خبریں بھی نیوز بلوٹن میں شامل ہیں ان کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلوٹن کا حصہ ہیں آئیم بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق اور علاقائی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں اواران میں جھاؤ کے مختلف علاقوں میں پچھلے کئی دنوں سے پاکستانی فوجی آپریشن شدت کی ساتھ جاری ہے دوران آپریشن پاکستانی فوج نے دس سے زائد افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں میں ملا محمد کریم ولد شیر خان جمع ولد ملک کمیسہ ولد لکو نبی جان ولد گلداد فقیر ولد حسن محمد ولد عیدو رسول بخش ولد ابراہیم قادری ولد بیاندر خداداد ولد نورا جمل ولد حدو اور محمد عمر ولد لکو شامل ہے آپریشن میں مصروف زمینی فوج کو دو گن شیپ ہیلیکوپٹروں کی بھی کمک حاصل ہے دوسری طرف کیچ کے علاقے گومازی سے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ایک طالب علم جلال ولد حسن بلوچ کو سات دسمبر کو اغوا کے بعد لا پتہ کر دیا ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی اور بلوچ ریپبلیکن اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے انسانی حقوق کی عالمی دن کی مناسبت سے ساؤتھ کوریا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری کا مقصد بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنا تھا اس موقع پر مظاہری نے جبری گمشدگیوں ماورائے عدالت ہلاکتوں سمیت بلوچستان میں ریاستی جنگی جرائم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جانب سے انسان حقوق کی عالمی دن کے موقع پر ایک سیمینار بانوان بین الاقوامی انسان حقوق کا دن اور بلوچستان منعکت کیا گیا پروگرام کی صدارت نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالحائی بلوچ نے کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بلوچستان میں بدترین انسان حقوق کی خلاف ورزیاں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام کو ان کا آئینی حق فراہم کرے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو فورا منظر عام پر لائے اور ماورہ عدالت قتل کے واقعات فوری طور پر بند کر کے واقعات میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹھہرے میں لائے جائے ڈاکٹر حی بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا حالیہ دنوں آوران میں بے گناہ خواتین کو جس طرح سے مجرم کے طور پر پیش کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کیونکہ اس طرح کا رویہ ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ نہیں کرتی ہے بلکہ ظالم اور سامراجی ریاست محکم اقوان کی دبانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں ان کا کہنا تاکہ لوگوں کو لا پتہ کرنا ان کی مسخشدہ لاش پھینکنے کا نظام محذب ریاستوں کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہاں نو آبادیاتی نظام کو تقویت دی جا رہی ہے مقامی لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے اور سیاست سے دست بردار کرنے کے لیے ایک منظم ریاستی پلان پر عمل کیا جا رہا ہے اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے سیمینار میں اعلامیات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ دسمبر کے بعد وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو کراچی منتقل کیا جائے گا آخر میں سیمینار میں لاپتہ افراد کے لوائکین کی جانب سے ایک ٹیبلو بھی پیش کیا گیا جس میں لوگوں کی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے واقعات کو اجاگر کیا گیا شو میں خواتین اور بیرون ممالک میں بلوچ افراد کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے مناظر بھی دکھائی گئے انسان حقوق کی عالمی دن کی مناسبت سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی زیر احتمام کوئٹا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر ایچ آر سی پی کے وائس چیئرمن حبیب طاہر ایڈوکیٹ نے کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق قومی اسمبلی میں زیر الٹوابل کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے حبیب طاہر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ایچ آر سی پی نے دوہزار ساتھ میں لاپتہ افراد سے متعلق سپریم کورٹ میں پہلی پیٹیشن دائر کی اور عدالت نے لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن تشکیل دے کر ہماری اس پیٹیشن کو خارج کر کے ہمیں مذکورہ کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کے جانب سے انسان حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کراچی پریس کلپ کے سامنے بھوکھرتالی کیمپ کا انقاد کیا گیا جس میں سندھ سے سیاسی سماجی انسان حقوق اور کومپرس جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاج میں شریک لاپتہ افراد کے لوائے کے ان اپنے لاپتہ پیاروں کی تصاویر اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں ان کی بازیابی کے حق میں اور انسان حقوق کی پامالیوں کے خلاف نارے درج تھے اس موقع پر مقرری نے کہا کہ انسان حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہم سندھ سمیت دنیا کے تمام انسان حقوق کے تنظیموں اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست کی جانب سے سندھ میں جاری انسان حقوق کی سنگیم پائے مالی کا نوٹس لے اور سندھ بھر سے اٹھا کر لاپتہ کیے گئے تمام کارکنان کو بازیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کریں جبکہ وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ کی سربراہ صورت لوہار نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہماری جدوجہد آئندہ بھی اسی طرح مرحلہ وارج جاری رہے گی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے کیچ میں پاکستانی فوج کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سرمچاروں نے منگل کی شام دشت گورکی کے فوجی کیمپ کو دو اطراف سے راکٹوں اور خودکار اسلحہ سے نشانہ بنایا حملے میں قابض فوج کو باری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے میجر گوھرم بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے نصیر آباد کے علاقے نوطال پولیس تھانہ کی حدود میں زرعی یونیورسٹی کی زیر تعمیر کمروں کو مقامی آبادی نے اپنی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے یونیورسٹی کے درمیان سے وارٹر چینل نہ بنانے پر گرا دیا ہے جن کے خلاف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دس افراد کو گرفتار کر لیا ہے یوب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم ان کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے تاہم زلزلے کے باعث علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے زلزلے پیما مرکز کے مطابق یوب میں زلزلے کے جھٹکوں کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز یوب کے شمال مشرق میں 26 کلومیٹر دور تھا کوئیٹا میں ایک گھر میں گیس لیکج کے باعث دھماکے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعہ پشتن آباد میں ایک گھر میں پیش آیا ہے جبکہ پشین میں گیس سلنڈر کے ایک دھماکے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں کوئیٹا میں سریعب کے علاقے فیض آباد میں نامالو مسلح افراد نے انداد اند فائرنگ کر کے نجیب اللہ ولد امان اللہ نامی ایک شخص کو قتل کر دیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف مختلف علاقوں زیارت کلات مستنگ خانوزئی توبہ چکزئی توبہ کاکڑی میں سردی کی شدت میں بدستور اضافہ ہوا ہے جبکہ محکمہ موسمیات میں بلوچستان کے مختلف علاقوں مکران کلات سبی یوب میں کہیں کہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا انکان ظاہر کیا ہے یہ تیسارین بلوچ اب بلٹن کا دوسرا حصے میں عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ پاکستان کے سوبے پنجاب میں لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھکلا نے اسپطال کو میدان جنگ بنا دیا ہے اور مشتعل بھکلا نے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان پر بھی تشدد کیا ہے اور انہیں بالوں سے پکڑا ہے اور بھکلا کی ہنگامہ آرائی کے باعث ڈاکٹر وارڈ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسی دوران طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے چار مریض دم توڑ گئے ہیں امریکہ نے پاکستان میں جالی پولیس مقابلوں کے لیے بدنام زمانہ سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار پر پابندیاں آئد کر دی ہیں امریکی موقع میں خزانہ سے جاری بیان کے مطابق راو انوار ایس ایس پی ملیر کے طور پر متعدد جالی انکاؤنٹرز کے ذمہ دار ہیں جن میں پولیس کے ہاتھوں کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ راو انوار ایک سو نوے سے زائد پولیس انکاؤنٹرز میں ملوث ہیں جن میں چار سو سے زائد اموات ہوئی ہیں جن میں نکیب اللہ محسود کا قتل بھی شامل ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ راو انوار پر بلواستہ یا بلاواستہ طور پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر پابندیاں آئد کی جا رہی ہیں افغانستان کی صوبہ پروان میں امریکہ کی ایک فوجی بیس کے باہر خودکش حملے میں پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے نیٹو اتحاد اور افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ بگرام ائر بیس کے باہر ایک خودکش حملہ آور نے خودکو دھماکے سے اڑا لیا ہے جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف افغان طالبان نے ایک سرکاری ملازم کے جنازے سے متوفی کے 45 رشتہ داروں کو اغوا کر لیا ہے خبر ایجنسی اے پی کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نسرت رحیمی نے اطلاع دی ہے کہ طالبان نے صوبہ جوزان میں تدفین کے لیے میت کو قبرستان لے جاننے والے بزرگ افراد کو اغوا کیا ہے جبکہ نوجوانوں کو چھوڑ دیا ہے دوسری طرف جوزان کے انٹیلیجنس سربرا نے کہا ہے کہ طالبان نے مستقل طور پر قابل حکومت کے ساتھ کام کرنے والے کسی بھی شخص کے جنازے میں شرکت کرنے سے منع کیا ہوا ہے ترکی کے شہر استمبول میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان کی جنگ کے فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پائیدار امن اور افغان تنازے کے سیاسی حل کے لیے تشدد کا خاتم اور جنگ بندی کریں افغانستان میں امن و استقام کے لیے ہارٹ آف ایشیا استمبول پراسس کا آٹھمہ اجلاس پیر کو ترکی میں ہوا اجلاس میں پندرہ ملکوں کے عالی سفارتکار شریک تھے امریکی کانگریز کے رکن سینیٹر لینڈ سے گراہم نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو طالبان کے بجائے پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے ان کے بقاول اگر پاکستان طالبان کے مبجنہ محفوظ ٹھکانے ختم کر دے تو افغان جنگ ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے امریکی نشریعتی ادارے فاکس نیوز کو دیئے گئے انٹرویو میں گراہم نے کہا ہم معاملے کا ادراک نہیں کر سکے میرے خیال میں طالبان کے بجائے ہمیں پاکستان سے بات چیت شروع کرنی چاہیے فرانسیسی صدر امائنول مایکرون نے کہا ہے کہ ایران نے ان کے دو شہریوں کو بلا وجہ حراست میں لے رکھا ہے اور وہ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ فرانسیسی شہریوں کو تہران میں گرفتار کیا جائے فرانسیسی صدر نے ایران حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرانسیسی شہریوں کو فوری طور پر رہا کرے فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے دونوں ملکوں کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے میانمار کے نوبل انام یافتر اہنما آنگ سان سوچیر میانمار میں رون گیا مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف گیمبیا کے جانب سے دائر مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے سامنے پیش ہوئے ہیں جہاں ان سے بنیادی سوالت پوچھے گئے ہیں تاہم انہوں نے جنگی جرائم میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے اپنے دفاع کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے بحریہ کے اڈے پر سعودی فضائیہ کے اہلکار کی فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت کے بعد احتیاطی تدبیر کے طور پر تین سو سے زائد سعودی کیڈٹس کو سیول ایوییشن کی تربیت معتل کر دی گئی ہے امریکی حکام نے منگل کو خبر رسائے دارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ فلوریڈا واقعے کے بعد سعودی کیڈٹس کی تربیت روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اراکی دار الحکومت بغداد میں منگل کے روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان خون رز جھڑپے ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں الاربیہ نیوز کے مطابق منگل کے روز اراکی دار الحکومت بغداد کے وسط میں الوسبہ اسکوائر میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر براہرہ سفائرنگ کی اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی سیکورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ الوسبہ اسکوائر میں پولیس کی طرف سے کی گئی آنسو گیس کی شیلنگ کے نتیجے میں کئی افراد دم گھٹنے سے بے ہوش ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے منگل کے روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کے دوران ماسکو کو متنبی کیا ہے کہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں اس کی مداخلت خطرناک ہوگی بیان کے مطابق امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دوسری طرف ڈونل ٹرمپ نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کا تنازع پرامن طریقے سے حل کرے شام میں سرگرم کرد فورسز کے سرورہ مظلوم عبدی نے منگل کی روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے شمالی شام میں ایک میلین لوگوں کو زبردستی آباد کرنا انتہائی خطرناک ہے مظلوم عبدی کا کہنا تھا کہ شمالی شام میں پناہ گزینوں کو زبردستی آباد کرنا ناانصافی اور خطرناک ہوگا یہ لوگ وہاں کے شہری نہیں بلکہ دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تل عبیز اور راسل این میں آبادکاری کا کوئی جواز نہیں بنتا امریکی ریاست نیو جرسی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں پولیس اہلکار سمیت تین شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں دو حملہ آور بھی مارے گئے ہیں میڈیا کے مطابق پولیس اہلکار قتل کی تفتیش کے سلسلے میں دو افراد سے پوچھ گچ کے لیے گئے تو انہوں نے پولیس اہلکار کے سر میں گولی مار دی اور فرار ہو گئے اور فرار ہونے کے بعد ایک دکان میں داخل ہو گئے جہاں وہ سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے لیبیا کی نیشنل آرمی کے ترجمان احمد المسماری نے میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے ترابلس کی شدت پسند ملیشیاں کو اسلحہ کی فرائمی کے ٹھوس فوجی ساز و سامان کی رسد اور کمک حاصل کرنے کے لیے تباہ شتہ الماتی کا فوجی اڈے کو دوبارہ تیار کر رہی ہے ایک سوال کے جواب میں المسماری کا کہنا تھا کہ ترابلس پر قبضے کی لڑائی ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کا وقت نہیں رہا ہے اب صرف بندوق ہی فیصلہ کرے گی کہ ترابلس کو کیسے آزاد کرنا ہے شمالی افریقہ کے ملک الجیریا کی ایک عدالت نے سابق دو وزراء عظم کو کرپشن کے مقدمات میں توید قید سناتے ہوئے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے خبر ایجنسی ای 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 ف پی کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے الجیریا میں نئے صدر کے لیے ہونے والے انتخابات سے محض دو دن قبل فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزراء عظم احمد اویہ حیہ اور عبد المالک سلال کو بلترتی پندرہ اور بارہ سال قید کی سزا سنائی ہے آج کی نیوز بلٹن ان کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمدش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چہتے ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرمدش اور باخبر رہیں دنیا سے